مولانا ازاد نیشنل اردوین سٹی کے شعبہ ماس کمیونکیشن این جنرلزم کے طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ وہاں کے صدر شعبہ اور پروفیسر صاحبان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ماہ نومبر میں جشنے دو سو سالہ صحافت منانی جا رہے ہیں دو سو سال اردو صحافت کو مکمل ہو چکے ہیں اور اسی سلسلے میں نومبر میں یہ جشن منایا جا رہا ہے اردو صحافت کا جو ماضی تھا وہ بہت ہی شاندار اور باوخار ماضی تھا بہت سارے ایسے صحافی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے گھر بیچ کر اپنے زیور بیچ کر سب کچھ دعو پر لگا کر صحافت کا وخار کو برخرار رکھا ایسے کئی نام ہم لیے جا سکتے ہیں ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنی صحافت کے ذریعے سماج کی خدمت کریں سماج میں موجود برائیوں کا خاتمہ کریں سماج کو اچھائیوں کا طرف راغب کریں سماج کی ترقی میں وہ اہم کردار ادا کریں اور جو ظالم حکومتیں تھیں ان کے خلاف اردو صحافت نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور جتنے صحافی گزرے ہیں اپنے خلم کے ذریعے اپنی دولت کے ذریعے اپنے شہرت کے ذریعے اپنے عہدے کے ذریعے ان ظالم حکومتوں سے لڑتے رہے ہیں اور اردو صحافت کو ہمیشہ کامیابی ملی ہے لیکن بدخسمتی کی بات یہ ہے کہ درمیانی دور میں صحافت تھوڑا سا زوال پذیر ہو گئی تھی اردو صحافت اور جنرل جو صحافت ہے دوسری زبانوں کی صحافت وہ تو بہرحال اپنے جو فرائض تھے اس کی تکمیل میں بالکل بھی ناکام ہو چکی ہے چونکہ آج کی جو صحافت ہے میں اگر غلط لفظ استعمال کروں مناسب نہیں ہے بکاؤ صحافت ہو کر رہی گئی لیکن پھر بھی ہماری جو اردو صحافت ہے انہوں نے اپنے اس بکاؤ بازار سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے اور یہ خدمات جاری ہیں اور ہمیں ناومید نہیں ہونا چاہیے جہاں ترقی اروج ہوتا ہے وہاں زوال بھی ہوتا ہے جہاں زوال ہوتا ہے وہاں ترقی بھی ضرور ہوتی ہے ماضی بہت شاندار تھا درمیانی جو دور تھا وہ تھوڑا سا مایوس کن ضرور تھا لیکن اب پھر اروج کا دور شروع ہو چکا ہے اردو صحافت کا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ زاہدلی خان صاحب جیسے ایماندار صحافی موجود ہیں اور یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ صحافت کو اونچھے میار پر لے جانا چاہتے ہیں صحافت کو پاک و صاف اپنا چاہتے ہیں صحافت کو بکاؤ بنانا نہیں چاہتے ہیں یہی اردو صحافت کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور انہی تمام باتوں کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ شعب ماس کمیونکیشن والے الگ الگ انداز سے جشن منانے جا رہے ہیں بہت بڑے انداز میں بہت شاندار پائمانے پر منانے جا رہے ہیں تو یقیناً منائیے میری نیک تمناہ نیک خواہشات شعب ماس کمیونکیشن اور اس کے تمام ذمہ داروں کے ساتھ ہے اللہ آپ کو کامیابی دے اور جب آپ بھی ماس کمیونکیشن اور جنرللزم سے باوستہ ہے یا یہاں سے ڈگریان لے کر جب آپ نکلیں گے تو ایک بات یاد رکھئے صحافت کو بکھنے مت دیجئے اپنے فرائض کو پوری طرح ایمانداری سے ادا کیجئے وہی صحیح صحافی کا ایمان ہے وہی اس کا اوڑنا بچھونا ہے وہی اس کی زندگی ہے کہ ایمانداری سب سے پہلا فرض ہونا چاہیے صحافت کا اور میں آپ تمام سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ بہرحال نامی کامی صحافی بن کر نکلیں گے اور اپنے سماج کی ملت کی قوم کی ملک کی جو ہے خدمت کریں گے اپنی پاک صاحب صحافت کے ذریعے بہت بہت شکریہ ملت کی جو ہے موسیقی